بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اقوالی معصومین علیہ السلام پارڈ 104 ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دی تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں توبہ جو شخص گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے اور پھر گناہ پر مصر رہے یہ تمسخر اڑانے جیسا ہے جب بندہ خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور عیب پوشی کرتا ہے دونوں فرشتوں نے جو بھی عمال لکھے ہوتے ہیں اللہ اس کے عزا کو اور زمین کے خطوں کو وحی کرتا ہے کہ اس کے گناہ چھپا لیں پس وہ ایسی صورت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا ہر درد کی ایک دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے ہر روز سو مرتبہ استغفار کرنے سے سات سو گناہ ماف ہو جاتے ہیں توبہ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے ندامت کے لئے توبہ کافی ہے اللہ نے لوگوں سے دو خصلتوں کو چاہا ہے اول نعمتوں کا اقرار کرے تاکہ ان میں اضافہ ہو اور دوسرے گناہوں کا اقرار کرے تاکہ وہ ان کو بخش دے اللہ کسی شخص کو داخل جنت کرتا ہے کیونکہ اس نے گناہ تو کیا تھا لیکن اس کے بعد خوف زدہ رہا اور اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھا تب اللہ اس پر رحم کرتا ہے گناہ کو مسلسل انجام دینے والا سزا سے خارج نہیں ہوتا ہاں اگر اقرار کر لے تو خارج ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی